السلام علیکم ویلکم تو زوان سٹیچنگ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سا کرتی کا ڈیزائن شیئر کروں گی آج ہم اپنی کرتی کی چیسٹ پر بلکل جیکٹ سٹائل میں بہت ہی پیارا سا ڈیزائن بنانے والے ہیں آج کل یہ ڈیزائن کافی زیادہ ٹرینڈ میں ہے بنا ہوا بھی بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ویڈیو کو انڈ تک واج کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا یہاں پر میرے پاس بکرم کا پیس ہے اور یہ ڈبل فولڈ میں ہے اس کو ہم نے اسی طرح سے اچھے سے سیٹ کر دینا ہے سب سے پہلے ہم نے اپنی بکرم کی ٹوٹل لمبائی ناپ لینی ہے تو یہاں پر میری بکرم کی ٹوٹل لمبائی ساڑھے آٹھ انچ ہے اور اس کی چڑائی ڈبل فولڈ میں ساڑھے چار انچ ہے سنگل میں اس کی چڑائی نو انچ ہوگی اب ہم نے چڑائی میں انچ سٹیپ کو اس طرح سے رکھا ہے نیک کی چڑائی کا مارجن یہاں پر میں تین انچ لے رہی ہوں اور نیک کی لمبائی یہاں پر میں ساڑھے تین انچ کے مارجن پر پہلا نشان لگاؤں گی اب ہم نے نیچے والی سائٹ پہ بھی تین انچ کے مارجن سے چڑائی میں نشان لگانا ہے تاکہ ہماری نیک کا جو اوپر نیچے کا مارجن ہے وہ بالکل ایک جیسا رہے ان نشانوں کو یہاں پر ہم نے سکیل کی مدد سے آپس میں ملا لینا ہے اب ہم نے اپنا جو نیچے والا ڈیزائن ہے اس کو ڈراؤ کرنا ہے تو اس کی لمبائی یہاں پر میں دھائی انچ لوں گی مطلب کہ ٹوٹل جو ہمارا نیک ہوگا وہ چھے انچ ہوگا دھائی انچ کے مارجن سے لمبائی میں میں نے ایک اور نشان لگایا ہے اب ہم نے اوپر والے نیک میں اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے راؤنڈ شیپ دینی ہے اگر آپ کی شیپ اچھی آ رہی ہو تو اس کو اس طرح سے ڈراؤ کر لینا ہے اب ہم نے جو نیچے والا ڈیزائن ہے اس میں بھی اس طرح سے ہلکی سی نیچے سے گلائی شیپ دینی ہے اور اوپر سے وی شیپ میں اس طرح سے اس کو ڈراؤ کرنا ہے اور نیچے والے نشان سے اس کو اس طرح سے ہلکی سی گلائی دیتے ہوئے آپس میں ملا لینا ہے تو نیچے والا ڈیزائن بھی ہم نے ڈراؤ کر لیا ہے بلکل ہلکی سی ہم نے یہاں پر جو پانچ شیپ ہے وہ دی ہے اب ہم نے تقریباً ایک انچ جو ایکسٹر بکرم کا سائز ہے وہ لیتے ہوئے باقی کا جو ایکسٹر بکرم ہے اس کی یہاں پر کٹنگ کر دینی ہے اب ہم نے یہاں پر اپنی نیک کی کٹنگ کرنی ہے یہاں پر نیک کی کٹنگ ہم نے کر لی ہے اور اس کو ہم نے سیم کرتی کے فیبرک کے اوپر آئرن کی مدد سے اچھے سے پیسٹ کر دینا ہے اب ہم نے یہاں پر دو پٹنگا لی ہیں اور ان کی ایک سائٹ پر اس طرح سے ہم نے بکرم کو لگایا ہے اب ہم نے اس کے اوپر جو ڈیزائن ڈراؤ کیا ہے اس طرح سے میں نے اپنے سکیل کو ترچے میں رکھا تھا اور بلکل ترچی لائنیں لگا دی ہیں سکیل یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ میرا ایک انچ جو سکیل ہے اس کی چڑائی ہے اگر آپ کے پاس یہ ایک انچ کا سکیل نہیں ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ جو ڈیزائن ہے یہ ایک انچ کے مارجن سے آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں اب ہم نے دوسرا جو ڈیزائن ہے اس طرح سے لمبائی میں بلکل سیدھی لائنے لگائی ہیں اور اس دونوں ڈیزائن کا مارجن ایک ایک انچ ہے اسی طرح سے ہم نے دونوں پٹیوں کے اوپر اپنا جو ڈیزائن ہے اس کو ڈراؤ کر لیا ہے اب ہم نے اس طرح سے پٹی کو رکھا ہے اس کی چڑائی یہاں پر میرے پاس ساڑھے پانچ انچ ہے اور اس کی لمبائی یہاں پر میں نے چودہ انچ لی ہے اس کی لمبائی ہم نے اپنی چسٹ کے مارجن سے بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں میری چسٹ کا مارجن چودہ انچ ہے تو اسی ساتھ سے میں نے اس کی لمبائی لی ہے اب ہم نے اپنی شرٹ کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے رکھا ہے اور چڑائی میں ایک انچ سے ایک پوائنٹ کم کا مارجن لیا ہے اور اس طرح سے ہم نے نشان لگا لینے ہیں اب ہم نے ان نشانوں کو اسکیل کی مدد سے آپس میں ملا لینا ہے یہاں پر ان نشانوں کو اسکیل کی مدد سے آپس میں ملاتے ہوئے میں نے بالکل سیدھی لائن لگا لی ہے اب ہم نے ان دونوں پٹیوں کو اس طرح سے اس نشان کے مطابق اچھے سے سیٹ کرنا ہے ایک پٹی کے اوپر اس طرح سے دوسری پٹی کو رکھنا ہے جو پٹی کی فیبرک والی سائیڈ ہے ان کو آپس میں ملانا ہے جیسے ان کو میں نے ملا کے رکھا ہے اور بکرم والی سائیڈ میری اوپر کی طرف آ رہی ہے تو اب ہم نے اس پٹی کو سیم جیسے ہمارے شولڈر کی کٹنگ ہے سیم اسی طرح سے میں اس کی کٹنگ کر دوں گی تاکہ ہماری پٹی بالکل پرفیکٹ شیب میں بیٹھ جائے اب ہم نے چڑائی میں پٹی کو تقریباً آدھا انچ دوسری طرف سے بڑھایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے دھائی انچ اس پٹی کا جو شولڈر ہے وہ رکھنا ہے اور اس طرح سے نشان لگا لینا ہے دھائی انچ میں نے اس کے شولڈر کی چڑائی رکھی ہے اب لمبائی میں ہم نے انچ اس ٹیپ کو اس طرح سے ترچے میں رکھا ہے یہ آپ اچھے سے نوٹ کر لیں کہ پہلا نیک ہمارا چینج کا تھا یہ ہم نے آٹھ انچ کا ڈرو کیا ہے لمبائی میں دوسرا نیک جو ہے یہ ہم آٹھ انچ لمبائی میں ڈرو کر لیں ہیں مطلب کہ دو انچ لمبائی ہم نے اس کی زیادہ لی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے بلکل وی شیپ میں ڈرو کیا ہے اور سیم اس کے مطابق ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس نیک کی یہاں پر ہم نے سیم جس طرح سے نشان لگائے تھے اس کے مطابق کٹنگ کر دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جیکٹ سٹائل میں یہاں پر ہمارے پاس دونوں پٹیاں آ گئی ہیں اب ہم نے جو نیک کٹ کیا تھا اس کو سیم کرتی کے فیبدک کے اوپر آئرن کی مدد سے اچھے سے پیسٹ کر لیا ہے اور سائیڈ پر میں نے دو کونے میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگائے ہیں اور جو اس کا ایکسٹرا فیبدک ہے اس کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے یہاں پر اس کے اوپر رف سلائی چلا لی ہے سیم اسی طرح سے ہم نے اس سلائی کو مکمل کر لینا ہے یہ سلائی یہاں پر میری مکمل ہو گئی ہے اب یہاں پر میں اپنے دھاگے کو کٹ کروں گی اور نیک کو اچھے سے نیٹ کرتے ہوئے ڈبل فولڈ کر کے اس کا آئرن کی مدد سے اچھے سے سینٹر مارجن کر لوں گی اب ہم نے یہاں پر کرتی کا فیبرک لیا ہے اور اپنے نیک کو اس طرح سے رکھا ہے کرتی کے بلکل سینٹر میں اپنے نیک کو رکھتے ہوئے یہاں پر رف سلائی چلا لی ہے اس طرح سے ہمارا نیک جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ جائے گا اب یہاں پر ہم دھاگے کو کٹ کریں گے اور اپنی سلائی کو بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ چلائیں گے تو یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے سیم اسی طرح سے ہم نے دوسری سائیڈ پہ بھی سلائی کو چلا لینا ہے یہاں پر آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی سلائی کو بکرم کے اوپر بلکل نہیں چلانا بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ اپنی سلائی کو چلاتے ہوئے اس سلائی کو مکمل کر لینا ہے یہ سلائی یہاں پر میں نے مکمل کر لی ہے اب یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی اب ہم نے بلکل تھوڑا سا فیبرک چھوڑتے ہوئے باقی کا جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لینی ہے اور ڈیزائن میں بھی آپ نے زیادہ فیبرک نہیں چھوڑنا بلکل تھوڑا سا فیبرک چھوڑتے ہوئے اس کی بھی اچھے سے کٹنگ کر لینی ہے اب ہم نے پورے ڈیزائن میں اور اپنے نیک کے راؤن میں اس طرح سے کٹ لگا لیے ہیں اور نیک کو اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے اچھے سے سیدھا کر دیا ہے اب ہم یہاں پر اپنے نیک کو اچھے سے آئرن کریں گے تو ہمارا نیک بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ جائے گا یہاں پر اس کو میں نے اچھے سے آئرن کیا ہے اور میرا نیک بلکل اچھے سے پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ گیا ہے اس کو میں یہاں پر ہینڈ سٹیچ کر لوں گی اب یہاں پر یہ میں نے فینسی ڈوری کا استعمال کیا ہے یہ آپ کو ایزی لی بازار سے مل جائے گی بہت ہی سستے میں ملتی ہے اور لگی ہوئی تو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے بوبن میں بھر لینا ہے یہ آپ ہاتھ کی مدد سے بھی بھر سکتے ہیں اور مشین کی مدد سے بھی اس کو بھر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں نے اس کو ہاتھ کی مدد سے جلدی جلدی بھر لیا تھا کیونکہ یہ تھوڑی موٹی ہوتی ہے تو جلدی سے یہ بھر جاتا ہے اب ہم نے یہ جو بوبن کیس لیا ہے اور اس کا یہ جو پیچ ہے اس کو ہلکا ساڑ ڈیلا کر دینا ہے اس طرح سے ہلکا ساڑ ڈیلا کر دینا ہے تاکہ جب ہم اس کی اس طرح سے اندر دھوری کو چلائیں تو یہ بلکل آسانی سے چلے کوئی بھی مسئلہ نہ آئے آپ نے اس کو اتنا ڈیلا کرنا ہے کہ آپ کی دھوری آسانی سے چل جائے اب ہم نے اس طرح سے اپنی بکرم ملی سائٹ کو اوپر کی طرف رکھتے ہوئے یہاں پر سلائی کو چلایا ہے یہاں پر آپ نے اپنی سلائی کو زیادہ چھوٹا نہیں رکھنا بلکل میڈیم سائز کی سلائی چلانی ہے اور سیم اسی طرح سے اپنی جو کوئی بھی ڈیزائن ہے اس کے اوپر سلائیاں چلا لینی ہے سیم اسی طرح سے میں جو اپنی پٹیاں ہیں ان کے اوپر اچھے سے سلائیاں چلا لوں گی جس طرح سے میں نے اپنا ڈیزائن ڈراؤ کیا ہے میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سے ٹراؤزر کے سلیوز کے نیک کے ڈیزائن شیئر کیے ہیں آج کل تو بہت ہی اچھے اچھے ڈریس ڈیزائننگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اگر آپ کو میرا کوئی بھی ڈریس پسند آتا ہے تو آپ کو میں نیچے وٹسپ نمبر بھی شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ آپ آن لائن مگواہ سکتے ہیں اگر آپ آن لائن شوپنگ کرنا پسند کرتے ہیں تو آپ ایک دفعہ جو میرے ویڈیو ہے اس کا وزٹ ضرور کیجئے گا اب ہم نے ایک سائٹ کے جو ڈیزائن ہے اس کے اوپر سلائیاں چلا لی ہیں اب ہم نے سیم اسی طرح سے دوسری سائٹ کا جو ڈیزائن ہے اس میں بلکل سیدھی سیدھی سلائیاں چلا لینی ہے سیم اسی طرح سے ہم نے جو اپنی پٹیاں ہیں ان کو اچھے سے تیار کر لیا ہے اب ہم نے ان کی جو ایکسٹرا ڈوریاں ہیں ان کو اس طرح سے کٹ کرتے ہوئے اچھے سے نیٹ کر لینا ہے دونوں سائٹ سے میں اس کو اچھے سے نیٹ کر لوں گی سیم اسی طرح سے ہم نے جو دوسری والی پٹی ہے اس کو بھی اچھے سے نیٹ کرنا ہے اب ہم نے یہاں پر فینسی لیس لی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ سے ٹرائی انگل والی لیس ہے اور اس کی سیدھی والی سائٹ کو میں نے نیچے کی طرف رکھا ہے اور رف والی سائٹ کو میں نے اوپر کی طرف رکھا ہے اور اس طرح سے میں نے اس کے اوپر سلائی چلا لی ہے اب یہاں پر میں نے ایکسرا لیس کو کٹ کر دیا ہے اب ہم نے اس سلائی کے اوپر اسی طرح سے جو دوسرا فیبرک ہے اس کو جوائنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ڈوری لگا لینی ہے اگر آپ اپنی ڈوری کو گم طریقے سے لگانا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے لگائیے گا یہاں پر میں نے فینسی گولڈن ڈوری لی ہے اور اس کو سینٹر سے کٹ کر کے دونوں ڈوریوں میں اس طرح سے گھرا لگا لی ہے یہ گھرا ضرور لگائیے گا اس طرح سے آپ کی ڈوری کبھی نہیں نکلے گی اب اس ڈوری کو ہم نے لیس کے اوپر اس طرح سے اچھے سے سیٹ کرنا ہے اور اس طرح سے بلکل وی شیپ جہاں پر ہمارا اینڈ ہو رہا ہے وہاں پر میں اپنی ڈوری کو رکھوں گی اور اس طرح سے اس کے اوپر ایک سلائی چلا لوں گی اس طرح سے میں نے اس کے اوپر سلائی چلا لی ہے اب ہم نے یہاں پر جو اس کو گم طریقے سے لگانا ہے تو اس کے لیے سیم سائز کا بلکل پلین فیبرک لیا ہے اور اس کو اسی طرح سے کٹ کیا ہے جس طرح سے ہم نے اپنے ڈیزائن کی کٹنگ کی ہے سیم اس کے مطابق ہم نے رکھتے ہوئے اس فیبرک کی کٹنگ کی ہے اب ہم نے جو سلائی لیس کو لگاتے ہوئے چلائی تھی سیم اسی سلائی کا مارجن آپ نے رکھنا ہے اور اس طرح سے سلائی چلا لینی ہے یہ سلائی یہاں پر میں نے چلا لی ہے اب اس گرہ کو ہم نے بلکل نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کو اسی طرح سے ہم نے اس طرح سے دباتے ہوئے اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اور یہ لیس آپ دیکھ سکتے ہیں آئرن کی مدد سے اچھے سے سیٹ کر لیں گے اس طرح سے لیس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے نکال لینا ہے اور آئرن کی مدد سے ساتھ ساتھ اس کو سیٹ کرتے جانا ہے یہاں پر اس کو میں نے اچھے سے آئرن کر لیا ہے اب ہم نے جو لیس لگائی ہے اس کے ساتھ ساتھ بلکل کنارے کی سلائی چلائیں گے اس طرح سے ہماری جو لیس ہے وہ بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ جائے گی اور ڈوری بھی اچھے سے سیٹ ہو جائے گی اب ہم نے اس کی تینوں طرف اس طرح سے سلائی کو چلا لینا ہے اس طرح سے ہمارا جو نیچے والا ایکسٹرا فیبرک ہے وہ اپنی اچھی سی شیپ میں بیٹھ جائے گا سیم اسی طرح سے دوسری پٹی کے اوپر بھی میں نے سلائی چلا لی ہے اب ہم نے ان دونوں پٹیوں کو اس طرح سے اچھے سے نیٹ کرنا ہے نیٹ کرنے والا میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ان کو نیٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے اس کو کسی گھم طریقے سے بلکل نہیں لگانا اس طرح سے ہم نے یہاں پر اپنی شیٹ لی ہے اور جتنا مارجن ہم نے ایک ان سے ایک پوائنٹ کم کا ڈرو کیا تھا سیم وہی مارجن میں نے اپنی شیٹ کی دوسری سائٹ پہ بھی ڈرو کر لیا ہے یہ مارجن آپ نے پہلے ڈرو کر لینا ہے اب ہم نے اس طرح سے اپنی جو جیکٹ سرائل پٹی ہے اس کو اچھے سے رکھنا ہے اور سیٹ کر لینا ہے سیم جو نشان لگایا تھا اسی کے مطابق اور میں نے اس کو ایک سائٹ سے پین اپ کر لیا ہے سیم اس کو اسی طرح سے سیٹ کرتے ہوئے دوسری سائٹ سے بھی ہم اچھے سے پین اپ کر لیں گے اس طرح سے ہماری جو جیکٹ ہے وہ بلکل پرفیکٹ شیپ میں اچھے سے بیٹھ جائے گی اب ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اس طرح سے سلائی چلانی ہے جو ہم نے ان کا ایکسٹرا فیبک جوائنٹ کرنے کے لیے سلائی چلائی تھی سیم اسی سلائی کے اوپر آپ نے اس سلائی کو چلا لینا ہے یہاں پر داگے کو کٹ نہیں کرنا اسی طرح سے ہم نے اپنی سلائی کو مکمل کرنا ہے یہاں پر ہم نے یہ سلائی مکمل کر لی ہے اب یہاں پر میں داگے کو کٹ کروں گی اب ہم نے اس کے اوپر یہ لیس لگانی ہے تو اس لیس کا جو سیکونس والی سائٹ ہے وہ میں باہر کی طرف رکھوں گی اور اس کو اس طرح سے اچھے سے سیٹ کر لوں گی اب ہم نے اس طرح سے لیس کو اچھے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پٹی ہے میں اس کے اوپر ہی اپنی لیس کو جوائنٹ کر رہی ہوں اس بات کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے لیکن پٹی کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا ایکسٹرا فیبرک باہر نظر نہیں آنا چاہیے تھوڑا سا دباؤ میں رکھتے ہوئے اس کے اوپر ہم نے اپنی لیس کو لگانا ہے اب ہم نے لیس کو اچھے سے کونے والی سائٹ سے موڑتے ہوئے سیٹ کر لیا اور سیم اسی طرح سے ہم اپنی لیس کو دوسری والی سائٹ پہ بھی لگا لیں گے یہاں پر آپ نے اپنی پنس کو ساتھ ساتھ اتارتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ اس لیس کو لگاتے جانا ہے لیس کا دوسرا کونہ بھی میں نے یہاں پر اچھے سے سیٹ کر لیا ہے اور سیم اسی طرح سے ہم نے اس لائی کو مکمل کر لینا ہے یہاں پر ایکسٹر لیس کو میں نے کٹ کر دیا ہے اور اس لائی کو یہاں پر مکمل کر لیا ہے اب ہم نے اسی طرح سے دوسری سائٹ پہ بھی اپنی سلائی کو لگانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اس کو ہم کوٹی سٹائل بھی کہہ سکتے ہیں جیکٹ سٹائل بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا یہاں پر ہمارا جو سٹائل ہے وہ یہاں پر تیار ہو گیا ہے اینڈ پہ میں اس کے جو پینا ہوا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ پینا ہوا یہ کتنا خوبصورت لک دیتا ہے تو آپ اس کو اپنے کسی بھی سمپل سوٹ کے اوپر بنا کر بہت ہی اچھی سی لک دے سکتے ہیں سیم اسی طرح سے اس لائی کو میں نے مکمل کر لیا ہے اب یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی اور اس کو اچھے سے نیٹ کر لوں گی اور یہ خوبصورت سا ڈیزائن یہاں پر آپ کے سامنے بلکل تیار ہے اور بہت ہی خوبصورت سی لک دے رہا ہے تو یہاں تک اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ فرنٹ سائیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اوپن ہے اور اور بیک سائیڈ سے ہم نے اس کو بلکل گم طریقے سے سٹیچ کیا ہے پہنا ہوا بھی آپ کے سامنے ہیں تو اب ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ایک اچھا سا کومنٹ بھی کیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم